نمشکر درشکو آپ کی ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں میں ویک شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اتر منگال یوم سکیم کا 24127 ٹیلیویشنی اوش چینل ایس کے لائی اب بڑھتے ہیں آج کی پرمو خبر پر ویستار سے بنگال میں مادمک پر اکشاہ کے نتیجے گھوشت 86 دشلو 3-4 فیزدی ودیار تھی پاس کورونا سنکٹ کے بیچ پرش منگال میں 2020 کی مادمک پر اکشاہ کے نتیجے بدوار کا گھوشت کر دیا گیا ہے سال 86 دشلو 3-4 فیزدی ودیار تھی پاس ہوئے ہیں جو پچھلے سال کے تولنا میں کوچھا دیکھے پچھلے سال 86 دشلو 07 فیزدی ودیار تھی پاس ہوئے تھے پرش منگال مادمک سکشاہ پر اکشاہ کے عدیقشہ کلیانوائی گانگولی نے پر اکشاہ پر اکشاہ پر اکشاہ کرتے ہوئے کہ اس بار کل 8,43,305 ودیار تھی سفل ہوئے ہیں اس ورش 10 دشلو 15 لاکھ ودیار تھی پر اکشاہ میں شامل ہوئے تھے اس ورش بھی کولکتا کی تولنا میں زلو نے بازی ماری ہے اس بیج سلیگوڑی کی رنگ کی گھٹک راجہ میں سمباوت چھٹی ٹاپر بنی ہے سلیگوڑی گلز سکول کی چھاترہ رنگ کی گھٹک 687 انگوں کے ساتھ مادمک پر اکشاہ میں راجہ میں سمباوت چھٹے ستان حاصل کی ہے وہیں سلیگوڑی کے 22 نمبر ورٹ کے رت کھولا کے رہنے والی ہے اس کے اس کامیابی سے اس کے پریوار والوں کے ساتھ ساتھ پورے شہروازی گوھر وانویت ہے پرشمنگل میں کورونا وارس کے 24 گھنٹے میں 1390 نائے معاملے سامنے اب تک 980 لوگوں کی سنکرمن کی وجہ سے ہو چکی ہے موتیں ویسٹ بینگول کووڈ 19 ہیلتھ بلٹن کے انسار پرشمنگل میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا وارس سنکرمن کی 1390 نائے معاملے سامنے آئے جبکہ 718 لوگ ٹھیک ہو کر گھر چلے گیا ہے اس دوران 24 لوگوں کی سنکرمن کے وجہ سے موت ہو گئی راجے میں کل 32838 کورونا سنکرمن کے معاملے اب تک سامنے آ چکے ہیں وہیں 19931 لوگ ٹھیک ہو کر گھر چلے گیا ہے جبکہ 980 لوگوں کی اب تک سنکرمن کے وجہ سے موتیں ہو چکی ہیں راجے میں ڈسچارج ریٹ 60.69% سکریہ معاملے 11927 ہے راجں جنج میں کووڈ 19 سے سنکرمن اور تین مریض میلے اب تک زلے میں کووڈ پوزیٹیو لوگوں کی سنکرمن کی مس67 پہنچی اتر درانچپور زلے کے ساتھ ساتھ راجنج میں کورونا سنکرمن کے مس سنگیہ 466 ہو گئی ہے جن میں سے ایک وقتی کی موت ہوئی حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ 330 لوگ سوست ہو کر اپنے گھر لوٹ چکے ہیں جبکہ 135 لوگوں کا علاج رائی گنج کوویڈ اور انیہ اسپتاولوں میں چل رہا ہے اس بیج نگرپلی کا کے دوارہ راج سرکار کے درشان نردیش انسار کنٹینمنٹ زونز میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا کل ہی راجی کے گریہ سچیو دوارہ اگویگی اپتی جاری کی گئی جس میں 19 جولائی تک کنٹینمنٹ زونز میں لوگ ڈاؤن پڑا دیا گیا ہے نگرپلی کے چیرمن سندھی ویشواس نے بتایا کہ رائی گنج میں کنٹینمنٹ زونز میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اور اس کو توڑنے والا ویرود کڑی کاروائی کی جائے گی اتردن آجپور زلے کے ودایق دیونرانات روئی کی پتنی نے کہا میرے پتی کی ہتیاں کی گئی ہے انہوں نے آتما ہتیاں نہیں کی ہے وہاں کسی بھی صورت میں آتما ہتیاں نہیں کر سکتے کیونکہ آتما ہتیاں کرنے کا کوئی کارن نہیں تھا دیونگت ودایق دیونرانات روئی کی پتنی چندرے بار روئی نے یہ بات کہی ان کے بیٹے کا بھی یہ کہنا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پتی کی ہتیاں کر کے فانسی پر لٹکایا گیا ہے انہوں نے پوسٹ مانٹم رپورٹ کو لے کر بھی سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس اس معاملے کو آتما ہتیاں کرار دینے پر لگی ہوئی ہے لیکن یہ سویکار نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے تھا کہ سچائی سامنے آ سکے اس میں کئی لوگوں کا نام سامنے آ سکتا ہے اور بڑا خلاصہ ہو سکتا ہے اس لئے پورے معاملے کو سی بی آئی سے جانچ کرائی جائے اللہ بڑا کوات کرنے تو علاق ہے موسیقا 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 دیرادون نے مسلدھار بارش کے قارن مکان ڈہینے سے بچی سمیت تین لوگ کی ہوئی موت دیرادون کے چکو والا شیطر کے اندرہ کالونی میں منگلوارات مسلدھار بارش کے قارن سرکشہ دوار گرنے سے ایک مکان ڈہ گیا اس آج سے میں آٹھ سال کی ایک بچی سمیت دو مہلاؤں کی موت ہو گئی اس میں ایک مہلہ گروتی بھی تھی وہیں دو لوگ گمیروم سے گھال بتایا جا رہے ہیں انہیں سیوہ 108 کے ذریعے اسپتال نے بھرتی کر آیا گیا ہے ابھی ایک وکتی کے مل میں دبے ہونے کی سوچ نہ ملی ہے پرابتہ جانکرنگوں سار گھٹنا بیتی رات کروی ایک بجے گھٹی ہے ودایق دیویندرانات کی سندگت پرستیتیوں میں موت کے ماملے میں آخرکار ہتیا کا کیس درج اتردرانچپور کے اہمت آباد سے بھارتی ایجندہ پارٹی کے ودایق دیویندرانات روی کی سندگت پرستیتیوں میں موت کے بعد فندے سے شب برامد ہونے کے ماملے میں آخرکار راجی سی آئی ڈی پولس نے ہتیا کی دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کر لیا ہے سی آئی ڈی سوٹروں نے بدوار کو اس بارے میں جانکریدی بتایا کی ودایق دیویندرانات کی پتنی چندریما کی لکھت شکایت کے آدھار پر بھارتی آر ڈند ویدھان کی دھارہ 302 کے تحت ماملہ درج کر کانونی کاروائی شروع کی گئی ہے سی آئی ڈی سوٹروں نے بتایا کی سوموار صبح ودایق کی آواز سے چند کلومیٹر کے دوری پر ایک موبائل دکان کے سامنے برامدے میں ودایق کا فندے سے جھولتا ہوا عشب برامد کیا گیا تھا ان کی جیب سے ایک سوسائیٹ نوٹ برامد کیا گیا تھا اس میں انہوں نے دو لوگوں کو اپنی موت کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے ہے جبکہ ودایق کی پتنی نے آتیا کی آشنگا جتائی ہے پہلے ان دونوں لوگوں سے پوچھتاچ کی جاری ہے اس کے علاوہ کئی انہیں لوگوں سے بھی پوچھتاچ اور جانکاریاں لی جاری ہے ایک سوسائیٹ نوٹ برامد کیا گیا تھا موسیقی 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 برازل میں ایک دن میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ سنکرمت ملے دنیا میں کرونا وارث سے اب تک ایک کڑو تیردیس لاکھ چھتیس ہزار چھہ سو سولہ لوگ سنکرمت ہو چکے ہیں ان میں سے ستتر لاکھ بیاسی ہزار چھہ سو ترتالیس لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں وہیں پانچ لاکھ ستتر ہزار آٹسو اکسٹھ لوگ کے جانے جا چکی ہے فرانس میں سبھی سروجنکستانوں پر اگلے کچھ ہفتوں تک ماسک لگانا ضروری کر دیا گیا ہے راشتبتی ایمالوئر میکرو نے منگلوار کو اس کی ہوشنا کی یہاں اب تک ایک لاکھ باتتر ہزار تین سو ستتر معاملے سامنے آ چکے اور تیس ہزار سے زیادہ موتے ہو چکی ہے ویننزولہ کے رازدانی کیرکس اور اس کے پڑو سے راجی میرانڈا میں بدوار کو لاغ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا اور پراشتبتی ڈیلسی روڈریگز نے منگلوار کو کہا کہ دیش کے لوگوں کی سرکشہ کے لیے یہاں فیصل لیا گیا ہے یہاں اب تک نو ہزار سات سو سات معاملے سامنے آ چکے تیرہ نوی لوگوں کی موتیں ہو چکی ہے ہمتاباد ودایق موت معاملے میں سی آئی ڈی نے ایک آروپی کو پکڑا دوسری کی تلاش جاری آروپی نے خود کو بتایا نردوش بڑے شڑے انتر کی جتائی آشنکہ چھائے کے دکان کے سامنے فندے سے لٹکتا ملا ودایق دیویندرانات روئی کا شو ودایق کے رہسے میں موت کے خلاف بھاچپا نے بولایا بارہ گھنٹے بند سی آئی ڈی نے اتر دناجپور زلے کے ہمتاباد میں بھاچوا ودایق دیویندرانات روئی میں روئی کے رہسے میں موت کی جان شروع کر دی ہے سی آئی ڈی نے اس ماملے میں جڑے رہنے کے آروپ میں منگلوار کو مالدہ سے سرکارتہ بینک کے گرمچاری کو حراست میں لیا ہے جبکی اکرنے آروپی کی تلاش جاری ہے مالدہ سی آئی ڈی کے ادھگاری شیلہ باکشی کے نحترطو میں اسے حراست میں لیا گیا اکتوکتی کا نام نیلے سنگھ بتایا جا رہا ہے آج منگلوار دو پہر کو سڑک مارک سے مالدہ سے رائی گنج لائے گیا باتا دے کہ پولیس و سی آئی ڈی ہمتبات کے بھاچپا ویدھائک دیویندر ناعت روی کی رہسے میں موت کی ہٹنا کے پیچھے چانچل کے معبود علی نامہ کے کنی آروپی کی تلاش کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سوموار دے رات چانچل تھانے کی پولیس دریапور گاؤں میں شہر کے مکندپور علاقے میں ایک آسوان میں معمود علی اپنی پتنی کے ساتھ رہتا ہے اس کی ایک نابالک بیٹی ہے رائی گنج کے ایک ساکاریتہ بینک میں وہاں کام کرتا ہے سوموار دے رات مکندپور علاقے میں اس آواز میں انگلیز وزارت آنے کی پولیس نے ابھیان چلایا پر اسے نہیں پکڑا جا سکا منگلوار صبح مالدہ کے مکندپور اپنے گھر لوٹا ہی تھا سی آئی ڈی نے اسے حیر آسط میں لے لیا سی آئی ڈی کے ادھگاری اس سے پوچھ تاج کر رہے ہیں وہیں سی آئی ڈی کے کسٹری میں مالدہ سے رائی گنج لانے کے دوران رستے میں آروپی نلائی سنگھ نے خود کو نردوش بتایا ہے انہوں نے کہا کہ گھٹنا کے بیچے ایک بڑا شڑے انتر دکھائی دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ ودایق دیونرانات روئی کے ساتھ اس کی پیچان تھی لیکن مامود علی نامک وکتی نے اس سے اس ماملے میں فسایا ہے پولیس سوہوار دیر رات ابھیان چلا کر آروپی مامود علی کو نہیں پکڑ پائی پولیس نے بتائی کہ اس کے تلاش کی جاری ہے وہ لیکنے ایک سوہوار صبح ہمتہ بات کے علاقے میں ایک چھائی کے دکان کے سامنے بھاچپا ودایق دیونرانات روئی کا فندے سے لٹکتا شر برامت کیا گیا اس گھٹنا خلاف بھاچپا نے منگلوار کا پورے اتربنگال میں بارہ گھنٹے کا بند آؤت کیا پولیس اترگون سر ودایق کی جیب سے ایک نوٹ برامت کیا گیا ہے جس میں سے دونوں کی نام اُلےک ہے اسی آدھر پر پولیس وا سی ایڈی جہانچ کو آگے بڑھا رہی ہے مالدہ زلہ بھاچپا دکش گووین چندرہ منڈل نے بتایا کہ بھاچپا ودایق کی ہتیا کی گئی ہے اس گھٹنا کے بیچے ایک بڑی سارجش ہے دو لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں انہیں گرفتار کر پوچھتاج میں سچائی سامنے آئے گی آج کے لئے بس اتنا ہی اور مجھے دیجئے ازازت اور دیکھتے رہے اس کے لائیو آپ کا اثر میں آپ کی خبر دنیواد